سانگڑا گرامبائی بیروزگاریو سندھ و بلوچستانی زروانانی سرہ قبضے علافہ ہوم بیسٹ وومن ورکرز فیڈریشن نیم کا زرشانی کنک بھو تک سرور بلوچ ریپوٹہ دلگوش کنیم بڑھتی ہوئی مہنگائی سندھ اور بلوچستان کے جہدائر پر قبضے اور بیروزگاری کے خلاف ہوم بیسٹ وومن ورکر فیڈریشن کی جانب سے پریس کلپ سانگڑ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں ہوم بیسٹ وومن ورکر فیڈریشن کے رہنماؤں اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی پریس کلپ کے سامنے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مکررین نے کہا کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے اشیاء خردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور عدویات کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے مگر حکومت کو کچھ نظر نہیں آتا ہماری یہ حکومت سے اپیل ہے کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے بیروزگاری کو ختم کیا جائے اور ہماری جو نئی نسل تباہ اور یہ بیروزگاری کی وجہ سے یہ اس کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی ایسی سنتیں بچوں کے لئے لگائی جائیں جس میں ہمارے بچے ایڈجس ہوں اور وہ ان کا دماغ جو ہے وہ اپنے کاموں کی طرف لگ جائیں نہ کہ وہ کسی نشے کی طرف جائیں یا غلط کاموں کی طرف جائیں خانے پینے کی اشیاء کچھ کم کی جائیں ہر انسان پریشان ہے آٹا مہنگا چینی مہنگی ہر چیز مہنگی ہے اور جو مزدور ہیں وہ کماتے کیا ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے بہت وہ پریشان ہے کہ عمران صاحب یہ مہنگائی کو ختم کریں غریب عوام نہ دوائیں لے سکتی ہے نہ یہ ہر چیز مہنگی کر دیئے تو نے کون سی چیز کا ہم نام لے کے گن گن کے بتائیں جو چیز کم ہے کوئی بھی چیز کم نہیں دال جو لے کے لوگ پکا کے کھاتے رہے دالیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں تو اب کیا کریں اب مہربانی کر کے یہ مہربانی کے ہماری جو حق ہے ہمیں حق دے غریبوں کی مہنگائی سے ان کو بچائیں اور ان کی زندگییں بچائیں ابھی کسی نے نہ تو مہنگائی کو کم کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں کم کی ہو عورتیں سارا دن پیستی ہیں بچے پیستے ہیں مردیں بیچارے بہت سارا دن بیستے ہیں کسی کے پاس مزدوری نہیں ہے مزدور جو بھی کمانے کے لیے جاتے ہیں شام کو اپنے بچوں کو آخر کیا کھلائے زہرے وہ بھی بیچاری سارا دن کی مہنت کر کر آکے شام کو اپنے بچوں کے لیے کیا آٹا لے کر آئے کیا کہنا میں چینی لے کر آئے جس گھر میں پانچ بچے اس بچوں کو لیے ایک کلو آٹا تو نہیں پورا سکتا کم سے کم دو کلو آٹا ہو وہ بچے دو کلو آٹا آئے گا پکے گا تو وہ کھائیں گے اتنی جو کہنا میں یہ مہنگائی ہوگی تو وہ بچے بچے پیچارے کیا کھائیں گے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی میں پچاس فیصد کمی کی جائے صحت کی سہولیات مفت فرام کی جائے بے روزگاری ختم کی جائے بڑی جاگیرداری ختم کر کے بے زمین ہاریوں میں زمینیں تقسیم کی جائیں اور جزائر صوبوں کی ملکیت ہیں ان پر قبضے کے منصوبے بنانا بند کیا جائے سرور بلوچ واش نیوز سانگھڑ